اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین آج کی اس نشست کے اندر ہم کرین کے بارے میں بات کریں گے کرین کون ہے اور کرین کے کیا فنکشنز ہیں کرین کیا کام کرتا ہے اور اس کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جادوگروں کا کس حد تک ساتھ دیتا ہے میرے بھائی کرین عربی زبان کا لفظ ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا اور کرین کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کرین کو ہم ذات کہتے ہیں ہم ذات اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کرین یعنی کہ ابلیس کی فطرت کا جن مرد اور عورت جن لڑکیوں کے لیے لڑکی جن ہوتی ہے اور مرد کے لیے مرد جن ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جب وہ پیدا کرتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور مرتے دم تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ ساری زندگی انسان کو گمرا کرتا ہے میرے بھائی جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی تھی تو اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک محلت دے میں ترے انسانوں کو ترے انسانوں کو گمرا کروں گا میرے اللہ نے کہا کہ قیامت تک تجھے میں محلت دیتا ہوں اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اس کے ساتھ ساتھ ابلیس نے ایک اور دعا کی کہ اللہ میں اکیلہ تو ترے اتنی بڑی خلقت کے اوپر میں اکیلہ اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا کہ میں سب کے اوپر غلبہ پا سکوں میں ان کو گمرا کر سکوں تو اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور اللہ نے کہا کہ جب بھی میرا ایک انسان پیدا ہوگا مرد اور عورت تو میں اس کے ساتھ تیری فطرت کا ایک تیرا بیٹا پیدا کروں گا اور تیری بیٹی پیدا کروں گا جو اس کو مرتے دم تک گمرا کریں گے جو تو میرے خالص بندے ہوں گے وہ گمرا نہیں ہوں گے وہ میرے ہی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے جو میرے خالص بندے ہوں گے ہاں جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیری وہ گمرا ہو جائیں گے وہ تیرے طور طریقوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے میرے پیارے بھائیو اس کے اندر میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اذن ہے اگر یہ ہمارے ساتھ لگایا تو اللہ کے اذن سے لگایا ہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرین جو تھا وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا تھا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور نہیں چلتا تھا وہ خیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گرین تھا اور اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ جو بھی گرین لگا ہے وہ اس کو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان کی صفت کا ہے عبلیس کی صفت کا ہے وہی نماز سے روکتا ہے وہی گالی پہ امادہ کرتا ہے وہی غلط چیزوں کے اوپر انسان کو غیبت کے اوپر چگلی کے اوپر زنا چوری جھوٹ بہتان اور جو بھی غلط کام ہے جن کی طرف انسان امادہ ہوتا ہے سستی کاہلی انسان کے اندر یہ کرین ڈالتا ہے میرے بھائیو اب بہت سے جگہوں پہ بہت سے مقامات پہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اب لوگوں کو بیچاروں کو معصوم ہوتے ہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ جو جادوگر ہے یہ واقعی جادوگر ہے کہان ہے کیا اس کا طریقہ علاج جو ہے علاج کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے اللہ آپ کی رہنمائی کرتا چلوں ہم نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر بہت سارے پروگرامز کے اندر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے بتایا ہے اس کی کہان کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے جو بھی کہان کا عمل ہے یہ سارا کس طرح یہ کام کرتے ہیں یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بتایا پھر بھی میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا میرے بھائیو یہ جو کہان ہوتے ہیں جب آپ ان کو اپنا نام بتاتے ہو اپنا بائیو ڈیٹا فون پر بتاتے ہو یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس جنات ہوتے ہیں محقل ہوتے ہیں یہ ان کو آپ کے پاس بیجتی ہیں یا آپ ان کو کپڑا دیتے ہو کسی بھی قسم کا نام بتاتے ہو یا کپڑا دیتے ہو پسینے والا تو اس سے یہ اپنے جن کو وہ سنگھاتے ہیں دکھاتے ہیں بتاتے ہیں نام بتاتے ہیں پھر وہ جن جاتا ہے ہمارے کرین سے انفرمیشن لیتا ہے اور جا کے کہان کو بتاتا ہے میرے بھئی آپ تو چیزوں کو بھول سکتے ہیں کہ میں نے آج یہ تین ماہ پہلے کیا کام کیا تھا میں نے کس چیز سے کھانا کہایا تھا میں کہاں گیا تھا میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا لیکن جو ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے کرین لگایا ہے یہ نہیں بھولتا یہ ہر بات کو ہر عمل کو ہر فعل کو یاد رکھتا ہے جو بچپن سے بوڑے ہونے تک ہم کرتے ہیں ہر چیز اس کو یاد ہوتی ہے اور یہ پھر ان جادوگروں کو بتاتا ہے ہماری فطرت بھی بتاتا ہے یہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے اس کی نیچر یہ ہے اب کچھ لوگ آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو سب جھوٹ ہوتا ہے میرے بھائیو غیب کا علم صرف میرے اللہ کی ذات کو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا تو یہ کچھ انسان کی نیچر کو پڑھ کے نیچر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تو انسان کو آنے والے وقت کے بارے میں پیشنگوئیاں کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ سارا کا سارا جو ان کا کام ہوتا ہے یہ سارا ان کرین سے ہم ذات سے لیتے ہیں اور وہی معلومات ہمیں دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں جن کو شعور نہیں ہوتا ہے اس بات کا اویرنیس نہیں ہوتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بزرگوں کے پاس بابا جی کے پاس کوئی علم ہے یا کوئی غیب جانتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیو تو آپ اس چیز کے اوپر اپنی ایک تو اصلاح کریں تو یہ سارے کام کرین کرتا ہے تو اسی طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے اندر لڑکا تھا یہودی تھا اور اس کا نام تھا ابن سیاد ابن سیاد اس کا نام تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں کچھ صحابہ بھی ساتھ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کے اصلاح کرتے ہیں اس کو دعوت حق کی اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو سیدھے رستے پہ آجو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے کیا چیلنج کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو کیا دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ میں سمندر کے اوپر عرش دیکھتا ہوں سمندر کے اوپر عرش کسیز کا ہے شیطان کا ابلیس کا ہے پھر کہتا ہے کہ میں تیرے دل میں بھی جانتا ہوں تیرے دل کے اندر کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بتا میرے دل کے اندر کیا ہے تو کہتا ہے تیرے دل کے اندر دخ ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیو یہ جادوگر حضرات کہان حضرات انہی کرین سے انہی چیزوں سے یہ معلومات لے کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے بھولے بالے لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی کے پاس کوئی غیبی علم ہے میرے بھائیو اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ غیب کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے اس کے علاوہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا اب یہ کیا کرتا ہے اب کرین کیا کرتا ہے کرین کا یہ کام ہے یہ جادوگروں کا بھی ساتھ دیتا ہے اب جب جادو کروایا جاتا ہے بعض ہم لوگ مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی مریضوں کو شفاہ دے دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اب مریض ٹھیک ہونے کے بعد بھی بعض اوقات یہ کرین ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اب جب یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی بھی تجھے مسئلہ ہے تو میری مریض بیچارے اس کے وسوسوں میں آتے ہیں اور دوبارہ پھر اس چیز کا گلا شکوا کرتے ہیں حالانکہ ٹھیک ہوتے ہیں بلکل وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں بیماری بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کے وہ معاملات سب ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف اس کرین کے کہنے کی اس کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے عقیدوں کو بھی خراب کرتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں ان کے یہ چیزیں میرے بھائیوں اس بات پر یقین رکھیں جب آپ کو وسوسے آئیں آپ اللہ کا ذکر کریں ایک صحابی تھے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کا کرین ان سے مخاطب ہو کے ایک دن کہتا ہے کہ بس کر دے تو اتنا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں اب میرے اندر طاقت نہیں رہی اب ہم میرے بھائیوں اسی صحابی کے طریقے کے مطابق کہ اگر ہم چلے ہم ذکرِ الہی زیادہ سے زیادہ کرے نمازوں کی پابندی کرے اور اس کے علاوہ اس کو کون سی چیزیں طاقت دیتی ہیں قرآنِ مجید کے اندر اسی کرین نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن یہ کہہ گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے بندوں کو گمراہ نہیں کیا تو یہ تو خود گمراہ ہوئے تھے میں تو یا اللہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا یہ کام کرتے تھے میں تو گمراہ نہیں کرتا تھا میرے بھائیوں اب ہم نے ایسے کام ہم خود کرتے ہیں جس سے اس کو طاقت ملتی ہے ہم ایسے کیا کام کرتے ہیں جس سے اس کو طاقت ملتی ہے گانوں کا سننا میوزک کا سننا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا بیٹھ کے نہ پینا خوراک کو کھانے کو دائیں آج سے نہ کھانا اسی طرح واش روم میں جب جانا ہے دعا نہیں پڑھنی بائیں گدم واش روم میں نہیں رکھنا دائیں گدم رکھنا واش روم سے نکلنا تو دعا نہیں پڑھنی مسجد میں داخل ہونا دعا نہیں پڑھنی اسی طرح گھر میں داخل ہونا دعا نہیں پڑھنی اسی طرح میرے بھائیوں کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دونے بعد میں ہاتھ نہیں دونے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھانا اب یہ وہ عمال ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ اس کو شیطان کو کرین کو طاقت دیتے ہیں اور پھر یہ طاقتوار ہوتا ہے زوراور ہوتا ہے اور یہ ہمارے اوپر غلبہ پاتا ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھیں جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اسی طریقے کے مطابق اپنے عمال کو کریں اپنی روز مرہ کی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ یہ کمزور ہوگا اور ذکرِ الٰہی ہر وقت اپنی زبان پہ رکھیں میرے بھائیو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ فرمادے ہیں کہ میرا ذکر کرو اور قصرت سے کرو ذکر کرنے کا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو کسرت سے کرو میرا ذکر صبح و شام کرو اور قصرت سے کرو کیوں کہا قصرت سے اسی لئے کہ یہ طاقت نہ پکڑ پائے یہ ہمارے اوپر غالب نہ آ پائے اس کو کمزور رکھنا ہے کمزور کیسے رکھنا ہے صنعت کے اوپر عمل کر کے رکھنا ہے اور ذکرِ الٰہی ہر وقت اپنی زبان پہ رکھنا ہے انشاءاللہ یہ کمزور رہے گا اس کو طاقت نہیں ملے گی یہ آپ کو کبھی بھی ڈسٹرپ نہیں کر سکے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی عبادت میں بھی خوشو خضو ہوگا آپ کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں خوشو خضو بھی ہوگا اور رغبت بھی ہوگی تو میرے بھائیو ان چیزوں سے ہم اس کو کمزور کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالی نے بنایا جب تک ہم زندہ ہیں تو اس نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس کے شر سے محفوظ رکھ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر اور مرنے کے بعد ہمارے لئے آسانیاں بیدا کر میرے بھائیو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو لوگ بدکار ہوتے ہیں زناکار ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں ان کا کرین بھی اتنا ہی طاقتور اور زور آور ہوتا ہے اور یہ اسی طرح میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا چلوں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں کبرستانوں میں بیٹھ کے تو میرے بھائیو یہ کیا کرتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی کبر پہ بیٹھ جاتے ہیں جو تو نیک انسان ہوتے ہیں ان کا کرین بہت کمزور ہوتا ہے ان کا حمزاد بہت کمزور ہوتا ہے تو جو بدکار ہوتے ہیں ان کا کرین ان کا حمزاد بہت طاقتور ہوتا ہے تو یہ اب کیا کرتے ہیں یہ جادوکر حضرات وہاں پہ جاتے ہیں تو چلے کاٹتے ہیں تو پھر شیاطین ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ پھر ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں میرے بھائیو اس کو کمزور کریں تاکہ اس کے انفلینس آپ کی ذات پہ نہ ہو اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ